السلام علیکم ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کرتے ہوں گے آپ بہترین ہوں گے مزے میں ہوں گے میں اس وقت ہائلنڈ میں موجود ہوں اگر آپ نے میری جرنی اور کس طرح س میں انجوائی کرنی ہوں دیکھنا ہے تو جلدی سے میرے پن کی ہوئے ویلوگنگ چینل کو سبسکرائب کر لیں سجل علی کی طلاق آہد رضا میر کے ساتھ کیوں ہوئی کون تھی وہ لڑکی آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کون چپک چپک کے آہد کے ساتھ اور آہد اب کس کس کے ساتھ چپک چپک کے ایکسپوز کر رہے ہیں ہر چیز کو کہ میری زندگی میں کوئی اور تھی یعنی کہ جو ہم نے پہلے سوچا ہوا تھا وہ ہی وہ لڑکی ہے جس نے سجل علی کا گھر بر بات کیا آہد کو بے نکاب کیا گیا ہے کس نے کیا ہے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے دوسری جانب آپ سب کی پیاری ہرامانی مکم کے کونسٹ میں ڈانس کرتی ہوئی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں گانے گاری ہیں ڈانس کر رہی ہیں اور لوگوں کی لانتے ایک دفعہ پھر سے سمیٹھنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہیں کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے سب سے بہلے جی ہم بات کر لیتے ہیں آہد رضا میر کے حوالے سے جو بڑے تصور کیے جاتے ہیں کہ شائع ہیں شائع ہیں کتنے شائع ہیں سب کو پتا ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستانی اداکارہ ہانیا آمیر کی سالگیرہ ہوتی ہے سرجل علی کے سابق شہر آہد رضا میر کی موجودگی نے اور چپک چپک کے تصویریں بنوانے میں کیا مقاصد ہیں اور کیوں وہ اتنا کلوز ہو رہے ہیں ہانیا کے سالی راز افشاہ ہو گئے ہیں لوگوں نے سوالات اٹھا لیئے اور جوابات بھی دینا شروع کر دیئے ہیں آپ کو بتاتے چلوں کہ دس فروری کو ہانیا کی سالگیرہ تھی بڑے ہی کم دوستوں کے ساتھ انہوں نے وہ سیلیبریٹ کی کراچی کے بیچ پہ انچہ سویریں اور کچھ ویڈیوز جاری کی ہیں جس میں وہ سالگیرہ کا کیک کاٹ رہی ہے بہت ہی خلوز ان کے فرنڈز وہاں پہ موجود ہیں بوٹنگ کر رہے ہیں سمندر میں کشتی کا تجربہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ دو چار انڈسٹری سے لوگ موجود ہیں لیکن جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام شخصیات کی موجودگی کی تو سمجھ آتی ہے لیکن لوگ وہاں پر پریشان ہوتے ہیں آہد رضا میر کو دیکھ کر ان کی موجودگی پر کئی سوالات اٹھ گئے ہوتے ہیں کیونکہ جب ان دونوں کی سجل اور آہد کی طلاق ہوتی ہے تو ان کے قریبی دوست کنفرم کرتے ہیں کہ آہد رضا میر کا افیل چل رہا تھا انڈسٹری میں ہی کسی خاتون کے ساتھ قربتیں بہت زیادہ بڑھ رہی تھی سجل نے منع کیا اور پھر ان کی سیپریشن ہوتی ہے طلاق ہو جاتی ہے سجل نے یہ چیٹنگ برداشت نہیں کی اس کے بعد ہانیا آمیر کا نام سامنے آتا ہے کافی جگہ آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہانیا آمیر نے سجل اور آہد کو تکلیف دی ان کا گھر توڑ دیا اور انہی کی وجہ سے یہ طلاق ہوئی ہے اس طرح لوگوں نے کافی باتیں بنائی لیکن پھر ہانیا نے یہ کلیر کر دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اب ایک ٹائم بعد پھر دونوں کو اتنا کلوز دیکھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ ہانیا اور آہد بہت عرصے سے کلوز تھے لیکن دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نورمل ہیں ہم کوئی دوست بھی نہیں ہیں ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے لیکن اتنے کلوز فرنڈز کے بیچ میں آہد رضا میر بہت ہی بے تکلیف نظر آ رہے ہیں چپک رہے ہیں گلے مل رہے ہیں اور ہانیا جس طرح سے ان کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور کتنی رومانٹک انداز میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ جو طلاق ہوئی تھی شاید اس کے پیچھے ہانیا آمری ہے دوگ اب اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں سارے لوگوں نے سالگیرہ تو سائٹ پہ رکھ دی لیکن پھر سوال اٹھائے آہد رضا میر کی موجودگی کے حوالے سے ایک ساریف نے آہد کی موجودگی پر حیران ہوتے ہوئے لکھا کہ مجھے آہد رضا میر سے یہ امید نہیں تھی ایک اور ساریف نے لکھا کہ میں یہاں آہد کو دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آہد کی موجودگی پر سوال کرتے ہوئے ایک اور ساریف نے لکھا ٹھیک ہے لیکن آہد رضا میر ایک بار پھر سے اس خاتون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو تھوستہ بتاتے چلوں کہ آہد رضا میر اور سجل کی جو ہے گیارہ مارچ 2020 کو عبودہ بی میں شادی ہوئی تھی اس جوڑے کو عوام کی جانب سے بہت محبت ملی لیکن بعد میں پھر معاملات ایسے ہوئے کہ آہد رضا میر کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی سجل کی کامیابی سے انہوں نے اعلان کیا کہ میں سجل کے ساتھ کسی ڈرامے میں کام نہیں کروں گا لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہزمنٹ ہیں کہ اپنی بیوی کی طرف کی سے جو ہے وہ جل رہے ہیں پھر الائدگی ہوتی ہے سجل علی کی بہین کی شادی میں پورا گھر نہیں آتا جو بیٹی بیٹی کا راغ علاپتی تھی یعنی کہ سجل کی ایک ساتھ وہ بھی جو ہے اپنے بیچے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اب کچھ دن پہلے ان کے جو ہے آہد کے والد کا جو ہے ایک انٹرویو آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ عزت ہونی چاہیے بیوی کو عزت کرنی چاہیے اور پتہ نہیں کیا جی وہ خریب قسم کی باتیں انہوں نے کی تو اب یہ جو جوڑا ٹوٹا اس کے بعد یہ باتیں سامنے آئیں تھی کہ ہانیا کی وجہ سے یہ جوڑا ٹوٹا تھا اور اب ایک دم ری انٹری کر کے یا ان کی تو انٹری تھی ہمیں نظر نہیں آرہا تھا ہمیں یہ نہیں دکھا رہے تھے ہانیا کی سالگرہ پہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں دوسری طرف جی ہم بات کرتے ہیں پاکستان نے جنا گراؤن میں جو ہے جو ہمیں تشکر کا جیشن منایا یہ تو سب ٹھیک تھا سب چیزیں چل رہی تھیں لیکن لوگ حیران تب ہوتے ہیں جب حیرامانی اور مانی جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں حیرامانی اپنی اب کیا کہوں اپنی خوبصورت آواز میں وہاں پر گانے گا رہی ہیں ناچ رہی ہیں ڈانس کر رہی ہیں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ حیرامانی کو کیا ہو گیا پھر سمجھ آتی ہے کہ یار یہ اور ان کے شوہر کوئی موقع جانے نہیں دیتے ناچنے گانے کا اور توجہ سمیٹنے کا لیکن توجہ نہیں ملتی ان کو ایک دفعہ پھر سے ٹرال کیا جاتا ہے ایک دفعہ پھر سے جو ہے ان کو لانتیں دی جاتی ہیں لانتوں کا سلسلہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک بار پھر سے زور و شور سے جاری ہے اب حرکتے آپ ایسی کریں گے تو پھر لانتیں ہی ملیں گی نا لوگ جو ہیں وہ کومنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں کیا فرم آ رہے ہیں ان کے حضبت ایم کیوں پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو اور جو لوگ فارم فورٹی فائف لے کے گھوم رہے ہیں پہنٹالیس کلومیٹر دور تک آپ کی آواز جانی چاہیے آپ سے پہیں گے اچھا جی اب آپ نے سن لیا کہ بانی صاحب کیا فرم آ رہے ہیں لوگ نیچے لکھ رہے ہیں فاطمہ خان جو ہے سلیبرٹی ہے وہ لکھتی ہیں بلکہ میں کہتی ہوں کہ لوگوں نے یقین کریں بہت ہی گندہ جو ہے ان کو ٹرول کی ہے میری دواسی بند نہیں ہو رہی پہلے میں ہس لوں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو لوگ لکھ رہے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی شرم آپ نے بیش دی ہے پھر کسی نے لکھا ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو سپورٹ کریں پھر کسی نے لکھا ہے مشی خان نے بھی اس میں کومنٹ کیا ہے کہ this shows their mentality اچھا جی پھر اور بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتنی یہ بے شرم دونمیہ بیوی ہیں پھر کوئی اسمان ہے وہ لکھتے ہیں نہ شرم آتی ہے نہ ان کو گانا آتا ہے پھر کوئی سانیہ زہد لکھتی ہیں پہلے برے لگتے تھے اب زہر لگنا شروع ہو گئے ہیں پھر سریدہ فاطمہ لکھتے ہیں ہرا اور مانی کی کہ کینسل ہونے کا ٹائم آج چکا ہے پھر صدرہ کوئی لکھتی ہیں کہ یار فارم 45 کی حوالی سے مانی باتیں کر رہے ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ عوام کو پاگا سمجھ رہے ہیں mandate عوام کا شوری کرنے والوں کو جو ہے یہ سپورٹ کر رہے ہیں پھر کسی نے کہا کہ ان کی روتیوی آواز جو ہے ایم کیوں والی ہی ہے ان کو یہی پیجانا شاہیے پھر کوئی علی بابا ہے وہ لکھتے ہیں what happened what planet did they win the election on بہت سارے لوگ پھر نیچے نادیا لکھتی ہیں بغیرت انسان فارم 45 عوام کا حق ہے اور تم آگے سے بکواس کر رہے ہو اللہ تمہیں جو ہے نیستو ناموود کرے گا بہت گالیاں پڑتی ہیں بہت گالیاں پڑتی ہیں پھر کسی نے لکھا ہے کہ ان کو تو embarrassment feel ہونی چاہیے لیکن یہ بڑے بے شرام ہیں دونوں میں یہ بھی بڑے بے شرام تو اس میں آپ کو بتاتی جنہوں لوگوں نے پھر وہی story لکھی ہے ہرا کے حوالے سے کہ ہرا اور مانی کی شرم کے حوالے سے ہم کیا بات کریں ہرا تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی best friend کے منگیتر کو جو ہے فسا لیا چونی سے ان کا نمبر حاصل کیا اور اس کے بعد مانی کو جو ہے فسا لیا اور مانی کے لئے لوگ لکھتے ہیں مانی تو وہ ہیں جن کے منگیتر اپنی موجود تھی لیکن پھر بھی وہ فسنے کے لئے تیار رہتے تھے ہرا کے لئے لوگ پھر اب ٹرول کر رہے ہیں ان کو حالا کہ اب اس پر بات نہیں کرنی چاہے لیکن اگر کوئی خاتون خود آکے ہر انٹرویو میں بولتی ہے کہ اگر مانی مجھے نہ ملتا تو میں کسی ایک مرد کے ساتھ نہیں ٹک سکتی تھی مجھے آدمی بڑے پسند ہیں بلا 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 یہ بہت ایک غلط قسم کی چیزیں ہیں جو ایک عورت خود ہی اپنے آبارے میں آکے بول رہی ہے تو ابھی لوگوں نے سب کچھ لکھنا شروع کر دیا ہے کافی ٹرول کر رہے ہیں لوٹا پارٹی کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میوزک ایک طرف لیکن گانے کے سر جو ہے گھٹیاں ہیں تم لوگ تھرڈ کلاس ہو پھر لوگ لکھتے ہیں what the hell man پھر لکھتے ہیں اب میں کیا لکھوں اس پر میں نہیں بول رہی ہیں اتنے کامنٹ پھر لاندر بھی ڈال رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی یہ بہت ہی چیپ لوگ ہیں دونوں میاں بیوی گھٹیاں ہیں یہ bullshit ہیں مطبعہ اتنی گندگی جو ہے وہ بولی گئی ہے ان کے لیے کہ میں کہتے ہوں کہ اللہ کی پناہ اللہ تعالی جو ہے ہمارے ملک کو اگر اس طرح کہ ہمارے سلیبرٹیز ہیں جن کو یقین کرے کسی چیز کی سینس نہیں ہے اور وہ بیٹھ کے جی بہری بھرکتیں کرتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اور ان کی فالوورز جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بچائیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے انسان بنیں تو ایسے سلیبرٹیز سے دور رہیں رکھیں اپنے بچوں کو جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ علیف بے کیا ہوتی ہے اور جن کو یہ نہیں پتا کہ ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ٹرال بہت زیادہ ہو رہا ہے ہونے دیں کیونکہ جس نے جو کہا ہوتا ہے اس کو بگتنا تو ہوتا ہے لیکن اہد رضا میرے کے لئے جی لوگ بڑے تشویش میں مختلا ہو گئے ہیں کہ ہانیا اور اہد کا کیا سین ہے کہ دونوں ایک بار پھر سے شادی کریں گے شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں افیر چلا رہے ہیں یا ہانیا ایک بار پھر سے لیو ان میں آئیں گی یا لیو ان میں آ چکے ہیں اگلی ویڈیو کا انتظار کریں see you in the next ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کا بیل کی آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں بائی بائی